السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے اور رکھتے سے ہوں گے تو آج ہم اپنے گاؤں کا اولاق بنانا سٹارٹ کیا ہے تو آج میں آپ کو پورا گاؤں بتاؤں گا جو میرا گاؤں ہے پہاڑی علاقے میں ہے اور چھوٹا سا گاؤں ہے اور میں بتاؤں گا کیسا کیا ہے پوری ویڈیو and تک دیکھنا اور میرے ساتھ کچھ دوست بھی آپ دیکھیں گے میرے ساتھ شاے ہے اور بیلال بھائی یہ میرے ساتھ دوست ہیں شاہی ہے اور بلال بھائی ہیں تو یہ میرے ساتھ آیا تھے ہم یاں کا ویو بتائیں گے آپ فیلال یہاں آپ کو اچھا ویو نہیں نظر آ رہے ہم وہاں آگے پر جائیں گے وہاں سے آپ کو اوپر کا پورا ویو بتائیں گے اب چلتے ہم یہاں سے یہ جا رہے ہیں بلال بھائی اور شائق بھائی میرے ساتھ اور ہم نے سوچا کہ یہاں کا اپنا گھون بتاؤں کہ کیسا ہے میرا گھون اور بہت خوبصورتی ہے میرے گھون کی یہاں تو فلحال ہم ویڈیو شوٹ یہاں سے کریں گے یہ جو نیچے تاپ ہے یہاں سے ہم شوٹ کریں گے یہ مندر ہے یہاں اور سین میں آپ کو مسجدیں وہ یہاں سے نہیں دکھے گا فلحال ہم نیچے جائیں گے نیچے سے ہم آپ کو بتائیں گے پورا بیو یہاں کی ایک چیز ہے یہاں ہندو مسلم اکٹھے رہتے ہیں پیار محبت ہے یہاں کے لکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے ہے یہ یہاں یہاں اس کو بولتے ہیں کنڈ لولاب چھوٹے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے اور ویسے کنڈ ہے اس کا اصلی نام یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں پورا باڑی علاقہ ہے اور یہاں آپ یہاں نیچے جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے آپ کو میں پورا بیو بتاؤں گا یہ یہ میرا دوست ہے میرا پوفی کا لڑکا ہے اور گر میں سب سے چھوٹا ہے اور میں بھی اپنے گر میں سب سے چھوٹا ہوں تو ہم آئے تھے ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں تو میں نے چھوڑا بولاگن کر دیتے ہیں کر لیتے ہیں اور تھوڑا یہاں کی خوبصورتی اور یہاں بھی بتائیں کہ یہاں اور میں بھی یہاں کرنے والا ہوں تھوڑا ہم شایق بات سے پوچھنے والا ہیں پتائیں آج کے بارے میں کچھ آج نے بہت مزہ کیا ہم دونوں بہیوں نے ساتھ رہے ہیں صبح سے تو ابھی ایک چھوٹا سا بنا رہے تھے ہم چھوڑا ہم اپنے گر لے جائیں گے بہی کو اچھی سینری یہاں پر خوبصورت جگہ ہے ایک بہت مزہ کیا آج بورے دن کیونکہ بھی تھا ٹائم باس ہو اچھے سے اچھے سے انجوائی کیا کافی دور دور تک گئے آج بھائی کو بھی ساتھ لائے اپنے گر اور ساتھ ساتھ میں انجوائی کریں گے ہم گھومیں گے آگے پیچھے آج موسم بھی بہت تھنڈا ہے مدھا آ رہا ہے گھومنے میں آگے پیچھے آپ کو بتاؤں میں یہ آج دوب بھی ہے بہت تھنڈی ہوا رہتی ہے یہاں اگر دوب چاہے کتنی ہی زیادہ تیز ہو مگر گاؤں میں ہمیشہ تھنڈی ہوا ہوتی ہے اور رمضان یہ روزہ ہے کیونکہ یہاں تھنڈا موسم رہتا ہے اس کی وجہ سے فیلال ہم یہاں پہنچ گئے اس ٹاپ سے میں آپ کو یہاں کا ویو بتاؤں گا آپ دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو یہ شایق بے جا رہے ہیں یہاں بھی یہاں بنا رہے ہیں تھوڑا بہت یہ مندر کے آگے یہاں کچھ پہلے یہاں ایسا کچھ تھا نہیں اب یہاں سٹنگ کر رہے ہیں یہ درس پتر ہے لگا رہے ہیں ہم سائیڈ سے جاتے ہیں یہاں سیڈ سے ہم یہاں کھالی بیو بتانے آئے ہیں یہ یہاں کا مندیر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پوفی کا لڑکا ہے اس کے گھر کے ساتھ اس کا گھر یہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہم یہاں آئے تھے یہ ویڈیو بنانے کے لئے اور یہ ٹاپ پر ہے یہ ایریا جو ہے یہ ٹاپ پر ہے یہاں سے آپ کو پورا بیو دیکھے گا یہ جو ہے یہ ہاں مرح detت ہے یہ ہاں مرحلی ہے یہ ہاں یہ خوبصورت یہ ہے یہ والا ہے یہ واپر پر دیکھ سکتے ہیں یہ برف ہے براکت ridershom وہ ختم ہو چکا ہے اب خالی بھارشیں بیج بیچ میں تو یہ جو اے ریاں یہ گھر کا اے ریاں یہ وال اور یہ ہوگی ہے چکلہ یہاں اور خاص اتنا پتہ نہیں ہے چلو تھوڑھڑ اپر پتائیں گے یہ نیچے اس آئے یہ ملاسکا یہ ملاس کا اریا ہے یہاں اور جیسے آگا یہ جائیں گے یہ باسن کا اریا ہے جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے ہاں پہ کنڈا ہے اریا سے سیدہ نیچے سلکٹی آتا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کازو بے اور یہ اریا ہے یہ شجرو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جو اریا اوپر ہے یہ پورا شجرو ہے اور اس علاقے پورا شجرو کے نام سے زیادہ پکارا جاتے ہیں باقی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ناموں سے پکارا جاتے ہیں باقی یہ جو مندر ہے یہاں پہ یہ ٹاپ پر ہے یہاں اور یہ جہاں آپ گول جاؤ گے وہاں سے بھی یہ دیکھے گا دگڑ ڈاپ اور یہ اوپر جو ایریا ہے یہ چانی ٹاپ ہے یہاں پہ یہ چانی ٹاپ ہے وہاں سے بھی کہیں سے بھی آپ اگر دیکھو گے یہ مندر آپ کو دیکھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹائم یہاں پہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور باقی ہم آگے چلتے ہیں پھر شایگ بھائی سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے گھر چلتے ہیں فلاحل شایگ بھائی یہاں آرمی کیمپ لگا ہوا تھا پہلے یہ ابھی بھی نشان پڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آج سے پہلے لگ بھائی پندرہ سال پہلے یہاں پہ آرمی کیمپ تھا اس سے پہلے پندرہ بیس سال رہی بھی یہاں پہ آرمی اور اس کو گئے ہوئے لگ بھائی پندرہ سال یہاں پہلے میں بھی ہے اور وہ ہاں گھرے نہیں یہاں ہم شایگ بھائی کے گھر جا رہے ہیں یعنی کہ اپنی پوفی کے گھر اور یہ ان کا گھر بتائیں گے ہم آپ کو یہ شایگ بھائی کے گھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ابھی بنایا ہے ابھی پینٹ کرنے کے بغیر ہے یہ یہ پرانا گھر تھے جو توڑ دیا ہے فیلحال یہ سکھانے کے لئے کچھ رکھا ہے یہ آگے یہ شایگ بھائی کے گھر ہے تو آپ کو یہاں سے سیدھا بتاؤں گا یہاں سے یہاں سے ہاں سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں زیادہ زوم نہیں ہوگا اور یہاں پہ مسجد ہے اور اس کے ساتھ میں اس سائیڈ میں منڈر ہے یہ چکتے ہیں یہ پہلے ہو گئیں یہاں بھی نہیں بہتر Finlandیا ہوگا یہاں بھی نمی شایگ بھائی کے گھر آئے ہیں اور اب آپ کو یہاں سے پورا بھیو بتائیں گے میں کیسے تک ایک بھائی کے لئے پر سے موسیقی موسیقی یہاں آپ کو برطار دی ہمیں بڑھ رہا ہوگیا شاک بھائی آج کسا لگا بہت مزا ہے آج بہت انجوئی کیا آگے پیچھے گوں میں موسیقی بہت خوشید ہیں بہت انجوئی کیا بہت مزا ہے کافی تائم کے بعد ملے بھی ام دونوں بھائی باہی شاہد مہرسٹا میں بڑھتے ہیں تو کافی تائم کے بعد آئے بھی آج ملکات بھی ہوئی اور آگے پیچھے کے انجوئی بھی کیا کافی زیادہ انشاءاللہ اب ملیں گے ہم اگلے نئے ویڈیو کو تو پوری دیکھ لئے ہوگی امید رہا ہوں آپ میری سیوڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر رہے ہو اور اپنے فرنسل میں شیئر کر رہے ہیں یوٹیوب چینلز کو سبسکر کر رہے ہیں امتیاز کشمیری شو کو اور زیادہ زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں شواراں ملتاقا ہے شواراں ملتاقا ہے شواراں ملتاقا ہے وہ نبتاقا ہے سوٹیوب کامی کیا ہے موسیقی